بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں کبھی مروڑ ہوتے ہیں کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کبھی قبض بھی ہو جاتی ہے اس بیماری کو عام طور پر جہاں پر بھی جاتے ہیں تو جب اس کی تشخیص ہوتی ہے تو عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے آپ کی آنٹوں کے اندر جو ان کا ارکت کا سسٹم ہے یا تو بہت تیز ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد بھی رہتا ہے وہ بہت ساری چیزیں کھا پی بھی نہیں سکتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ تشخیص کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز کھاتے ہیں اور کس چیز سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اکثر ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو میٹھا کھاتے ہیں تو میٹھا کھانے کے ساتھ ان کی آنٹوں کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو ڈائریہ ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہیں شادی میں جاتے ہیں کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو وہا مسالے والی چیزیں کھا لیتے ہیں تو ان کا پیٹ فوری خراب ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو الکول کا استعمال کرتے ہیں مسلمان تو خیر بہت کم استعمال کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں تو الکول کی وجہ سے بھی ان کو آئی بی ایس جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایک ایسی میڈیسن کے بینیفٹ بتانا چاہتا ہوں جس میڈیسن سے آئی بی ایس مستقل طور پر ٹھیک ہوتا ہے ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ میڈیسن پوری دنیا کے جتنے آئی بی ایس کے پیشنٹ ہیں وہ اٹھا کر اس کو کھا لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں آپ نکتے کو دیکھا کریں سنا کریں کہ ڈاکٹر کیا بات کر رہا ہے اور اس سے کون سے مریز ٹھیک ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی جب آپ کوئی بری خبر سنیں خوف کی یا کوئی بھی ایسی خبر جس سے آپ کے دماغ کے اندر ہلچال پیدا ہو ایمشنل ایکسائیٹمنٹ ہو جائے آپ کے اندر گبرات تاری ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ کا فوری پیٹ خراب ہو جائے ایسے مریزوں کے لئے ایمپیتھک میں بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہے اور وہ ہے جلسیمیوم میری کلینک میں جو پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو جلسیمیوم سی ایم کی ایک ڈوز دے کر دو سو میں لکھ دیتا ہوں اور ڈیلی کے ساتھ پر روزانہ ان کو پندرہ بیس دن کے لئے دے دیتا ہوں تو یہ اگر آپ بزار میں سے مرکیٹ میں سے لے کر استعمال کریں گے تو اس کے تین کطرے ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کریں گے روزانہ صبح استعمال کریں گے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک دفع استعمال کریں گے خوف کی خبر سنتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ایسے مریز جو ہیں وہ جلسیمیوم دو سو کی پٹنسی میں اگر ایک مہینے تاکہ سکرم میڈیسن کو ریگولر کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا آئی بی ایس مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر آئی بی ایس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری پرابلوں میں اور آپ بہت سارا علاج کروا چکے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں تو مستقل طور پر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ہم سے دیئے ہوئے نمبر پر آن لائن بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کلینک میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی تا فرمائے پروریام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ